تو دوستو بہت سے کومنٹس آئے مجھے اور بہت ہی فونکارز آئیے مجھے کہ جب آپ پرشتر کرتے ہو تو پرشتر کے ترنت بعد پانی کتنے ٹائم تک دینا چاہیے اور کب سے پانی دینا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دینا چاہیے تو اگر آج ہم نے اگر وال میں پرشتر کیا ہے تو صبح سے ہی آپ پانی سٹارٹ کر سکتے ہو یہ جو سفیدی آپ دیکھ رہے ہو پانی مارنا شروع کر دیجئے گا اور صبح سے ہی آپ پانی مار سکتے ہو Fifty دن تک آپ کو کنٹینو میں پانی مارتے رہنا ہے دن میں دو یا تین بار مارتے رہنا ہے میں اپنے کشمیر کی بار کرتا ہوں تو کشمیر کے تنپیچر کے حصہ میں بتا رہا ہوں کشمیر میں اگر آپ پرشتر کرتے ہو تو کشمیر میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اگر آج ہم نے پرشتر کیا تو صبح سے ہی ہم پانی مارنا اشار کر دیتے ہیں اور جو یہ سفیدی دیکھ رہے ہو تو جب پانی بھمارتے ہیں یہ سفیدی نہیں ہونا چاہیے آج ہم نے والو پرشتر کیا تو یہ سفیدی اس میں نہیں آنا چاہیے صبح سے آپ کیا کرنا ہوگئیں صبح سے آپ آج اس کو تین دن ہوگئے پرشتر کی ہوگئے اور تین دن اسے ہم اس کو دو یا تین بار پانی تین بار لکھ بک دن میں پانی مارتے رہے ہیں تو اچھا یہ ہی ہوگا کہ آج آپ دیوار میں اگر آج پرشتر کر رہو گے تو صبح سے ہی آپ پھاری مارنا شروع کر دے ہوگئے اور صبح سے یہاں پانی مار سکتے ہو کیونکہ اسے پانی سے پانی مضبوط ہوتا ہے دوسرا جو کومنٹ اس میں مجھے بتایا گیا تک تھا کہ کتنے ٹائم تک پانی مارنا چاہیے دیکھو پانی مارنے کا لیمٹیشن اگر میں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 6 یا 7 دن تک پانی مارنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر تنپیچر جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہاں پر آپ دو یا تین ہی بار تن پینوں میں پانی مارسکتے ہیں اس سے زیادہ جو پانی مار، کیونکہ یہاں پر تنپیچر جو ہوتا ہے اس لیے یہاں پر کم پانی مارے، جیوعی زیادہ پانی ماری اگر ہم کیشمیر سے باہر کھی بات کریں، سابقا ہے ایڈیا videos، اگر کسی بھی کونے میں آپوں پانکہ کر رہے ہو تو وہاں پر آپ دن میں پانچ کے ہوتا ہے و ستے دن میں سات دن تک آپ کو کانٹینومی پراشتر میں پانی مارنا چاہیے اگر آپ چھے یا سات دن تک پراشتر میں پانی مارو گے تو اسے آپ کا پراشتر جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور آپ کا پراشتر جو ہے وہ صحیح ہوگا تو ویڈیو بنانے کا بس مقصد یہی ہے بہت سے دوستوں جو تھے انہوں نے کومنٹر سے لکھا تھا یا کچھ دوستوں نے مجھے کارل بھی بنایا تھا کہ سر آپ جو جب بھی ہم وال میں پراشتر کرتے ہیں تو اس کو پانی کتنے ٹائم تک مارنا چاہیے یا پھر کب مارنا چاہیے تو بس اس کا انسر ہی ہی ہے کہ آپ وال میں پراشتر جب آج کرو گے تو سبے سے ہی آپ اس میں پانی مار سکتے اور اس کے بعد آپ ہفتے تک چھے یا سات دن تک آپ کانٹینو میں اس کو پانی مار سکتے جس سے آپ کی پراشتر کی لائف جو ہے وہ بڑے گی اور پراشتر مضبوط ہوگا ہم آپ کو ویڈیو سمجھ آج آگیا ہوگا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیئے گا اپنے فرنڈز تک تاکہ وہ بھی آگے شیئر کریں جس کو اپنا گھر بنانا ہو جس کو کوئی بلڈنگ کا کام ہو تو اس کو بھی سمجھا جائے گیا کہ پراشتر جو پراشتر برک ہوتا ہے اس میں پانی کب تک دیا جاتا ہے اور اس میں پراشتر اس کی ضرائط کیسے بڑھائی جاتی ہے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل اور فیلیو پیس جو ہے اس کو فارلو اور سمسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہمارے جو آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ کو بھی کرسٹرکشن کے حوالے سے انفارمیشن پہنچ سکیں گے ہوپ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پہ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو